آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تفسروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو ارفان حاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم اور آج عمران خان نے دو مطالبات رکھے پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کے لیے اور پھر پاکستان کی حکومت کے لیے ایک تو جج ناصر جوید جو ہیں وہ اڈیالا جیل پہنچے اور انہوں نے اس کیس کی سماد کی ہے سماد کے آغاز پر بریسٹر علی زفر نے عدالت میں یہ بتایا کہ ہمارے کونسل اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر مصروف ہیں لہٰذا ہمیں وقت دیا جائے اب رائے صاحب اس کیس کے اندر جرا نہیں ہو رہی اور اس معاملے پر جو پروسیکیوشن ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ زور لگا رہی ہے کہ جرا کی جائے اور تاکہ جو فیصلہ ہے اس کی طرف بڑھیں کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی اب جو پابندی تھی جو سٹے دیا گیا تھا کہ جب تک ریکارڈ نیب اپنا جمع نہیں کرواتا فیصلہ نہیں کر سکتے اب یہ ریکارڈ بھی جمع کروا دیا گیا ہے صدار مصفر عباسی صاحب جو ہیں وہ عدالت سے اس صدا کر رہے ہیں کہ اس کی جل سے جل جو ہے وہ جرا مکمل کی جائے لیکن رائے صاحب اس کے ساتھ جو عمران خان نے گفتگو کی ہے پاکستان کے میڈیا سے سمات 23 اگست تک ملتوی کی گئے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے خان صاحب نے دو مطالبات پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ سے کی ہیں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جنرل فیض اور جو ان کا معاملہ ہے فوج کا جو ایک انٹرنل معاملہ نہیں ہے بلکہ خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ یہ سابق سیولین وزیازم کا معاملہ ہے مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد زیرو ہو گیا مجھے کیا فائدہ دے کر اس سے رابطہ رکھوں گا مطالب آپ جب یونیفارم میں نہیں ہوتے یا آپ کے بعد پاور نہیں ہوں گی تو پھر اگر کوئی فائدہ لینا بھی چاہے تو کیا کوئی فائدہ لے گا خان صاحب جو کہنا چاہ رہے تھے پھر جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو نہیں رہا نو مئی کو میرے اغوا کا حکم فوج کے کچھ لوگوں نے دیا اور یہ لوگ کون تھے پوری قوم جانتی ہے اگر نو مئی سازش کا مرکزی کردار جنرل فیض حمید ہے تو میں پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے میرے خلاف سارے کیسز کولیپس ہو چکے جنرل فیض سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رابطہ نہیں رہا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے آرمی جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے نو مئی کی سازش میں گرفتاری سے شروع ہوئی پتہ کریں کہ میری گرفتاری کا آرڈر کس نے دیا مجھے معلوم ہے کہ مجھے گرفتار کرنے کا آرڈر کس کی طرف سے آیا اوپن ٹرائل سے دنیا کے سامنے حقائق آ جائیں گے مجھے معلوم ہے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں بلکہ بند کمرے میں ایک کیا گیا فیض تھا جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ دے سکتے تھے یہ اہمک لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جنرل فیض نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچایا میرا فیض حمید سے اس وقت تک رابطہ رہا جب تک وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور میں وزیازم پاکستان تھا جیسے ہی فیض حمید ریٹائر ہوئے یقین مانے میرا نہ اس سے کوئی رابطہ رہا اور نہ ہی کوئی تعلق ہے آرمی سے اگر کوئی جنرل ریٹائر ہو جائے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں رہتی پھر انہیں ملک ریاض کے حوالے سے کچھ باتیں گئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوری یا منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں بلکہ پھر ہم نے کیا تحقیقات کرنی تھی جب ہم نے ملک ریاض صاحب سے یہ بات پوچھی پھر ایک اور چیز انہیں کہی کہ ملک ریاض نے مجھے نہیں کہا تھا کہ یہ چوری یا منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں مجھے شہزاد اکبر نے کہا کہ ملک ریاض نے بتایا ہے کہ یہ پیسہ چوری یا منی لانڈرنگ کا نہیں ملک ریاض کے بیان کے بعد ہم کیا تحقیقات کرتے ہیں ہمیں اس کی تحقیقات کے لیے برطانیہ جانا پڑتا سیول عدالت میں کیس کرتے ہیں جس کا فیصلہ آنے میں پانچ سال لگ جاتے ہیں ملک ریاض اور ان سی اے کے درمیان جو ڈیل تھی اسے خفیہ رکھنا مجبوری تھی لیکن نیب اور ایف آئی اے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس ڈیل کو خفیہ رکھنا ساری کابینہ کا متفقہ فیصلہ تھا اب اس کے اوپر جو گفتگو پر ردی عمل رائے ساب آیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے سیکیورٹی ذرا ہی کہتے ہیں کہ بانی چیئرمن کا آج فیض حمید سے متعلق جو اس نے بات کہی بانی چیئرمن ہوتا کون ہے بتانے والا کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورڈ میں ہوگا یا نہیں اگر بانی چیئرمن کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ بانی چیئرمن کیا کرتا اور کرواتا رہا ہے رہا صاحب اس پیغام کو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو دیا اور خان صاحب نے جو مطالبہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ ملٹی کورٹ میں فیصلہ ہوگا اور عمران خان کو یہ پتا چل گیا ہے چونکہ جو خبریں پاکستان میں جو اس وقت بریک کی جاری ہے ان کے مطابق عمران خان کا جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ یہ کہیں ہو گیا ہے اور اب یہ کیس ملٹری کورٹ کے اندر ہی جائے گا اور سب سے بڑی رکاوٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو سکتی ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی ملٹری کورٹ کے اوپر کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور انتظار کیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیس اب ملٹری کورٹ پہ ہی جائے گا چونکہ اب عمران خان اوپن ٹرائل کی بات کر رہے ہیں فیض حمید کے بھی اور اگر ان کا کیس چلتا ہے تو اس کا بھی عمران خان یہی مطالبہ کر رہے ہیں دیکھیں عاشمی صاحب آپ کے سوال کے جواب میں دو بڑی خبریں چھپی ہیں یہ دونوں خبریں اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور سب سے پہلے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے متعلق کیا دو ایسے جملے بولے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا یہ دو جملے بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ انہی دو جملوں میں آپ کے سوال کا ایک بڑا اہم اور حساس نویت کا جواب بھی چھپا ہے کیونکہ عمران خان صاحب جب انہوں نے اڈیالہ جیل میں میڈیا ٹاک کی تو ایک صافی نے ان سے سوال یہ کیا کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے مجھے رینجر نے کس کے کہنے پر گرفتار کیا اور کس کے اقامات پر گرفتار کیا اور اسلامباد ہائی کورٹ سے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ کس نے غائب کی تو آپ کس کی جانب اشارہ کرتے ہیں اب اس پر عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے میرے اغوا کا حکم رینجرز کے ہاتھوں یہ فوج کے نمبر ایک بادشاہ سوپر کنگ نے دیا تھا یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ نو میں کا معاملہ کوئی قومی معاملہ نہیں تھا کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک لوکل ایشو تھا اس کے بعد عمران خان صاحب سے جنرل فیض عمید کے متعلق ایک سوال کیا گیا کیونکہ کچھ حلقوں نے یہ خبریں لانچ کروائیں کہ جنرل فیض عمید عمران خان صاحب کے خلاف شوائد اس وقت فوجی حکام کو فرام کر رہے ہیں یعنی جنرل فیض عمید تو اس وقت ملٹری کی تحویل میں ہیں اور وہ تو کوئی اپنا موقع نہیں دے سکتے اس لیے جالی خبروں کی بھرمار بھی ہے تو اس طرح کی خبریں سامنے لائی گئیں یا اس طرح کی افوائیں پھیلائی گئیں کہ جنرل فیض عمید یہ عمران خان صاحب کے خلاف گواب بننے جا رہے ہیں تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر نو میں کی سازش کا مرکزی کردار جنرل فیض عمید ہے تو پھر تو جنرل فیض عمید کا جو ٹرائل ہے یہ اوپن کوٹ میں ہونا چاہیے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نو میں کا جو بیانی ہے یہ تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا گیا ہے تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت ہے جس پر ریاست نے بدترین جبر کیا جس کے رہنماؤں کو اگواہ کیا گیا جس کے کارکنوں کو ڈرل کیا گیا اس کے باوجود وہ جماعت جس سے بلے کا انتخابی نشان چھینہ گیا وہ جماعت ریاستی جبر کے باوجود تین چوتھائی اکثریت سے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا الیکشن جیت گئی تو اگر نو میں کا جو بیانیہ ہے اور جنر فیض عمید کا ٹرائل عمران خان صاحب اور نو میں کے بیانیے سے جڑا جا رہا ہے تو پھر تو یہ ہر صورت میں ایک اوپن ٹرائل ہونا چاہیے ایک بند کمرہ ٹرائل میں کیسے یہ شفافیت سامنے آئے گی کہ جنر فیض عمید نے نو میں کے واقعات کے متعلق یا عمران خان صاحب کے متعلق کو بیانات دیے بھی ہیں یا نہیں دیے یا یہ بیانات خود بنائے گئے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اوپن ٹرائل سے دنیا کے سامنے حقائق آ جائیں گے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں کریں گے یہ بند کمرے میں فیصلہ کریں گے میرے خلاف جتنے کیسز تھے چونکہ یہ کیسز بوگس تھے اور یہ کیسز ختم ہو چکے ہیں اس لیے اب ایک نیا ڈراما رچایا گیا ہے اور رجیم چینج آپریشن کے بعد اب یہ چاہتے ہیں کہ میرا فوجی ٹرائل کریں خان صاحب نے کہا کہ یہ کون سی جمہوریت میں ہوگا کہ ایک سابق منتخب وزیراعظم کا ٹرائل جو ہے یہ ملٹری کورٹ میں کیا جائے اس کے بعد خان صاحب نے جسٹیس فائید عیسیٰ جن کو سپریم کورٹ کو کور کرنے والے ریپورٹر اسٹیبلشمنٹ کا ایک حکیر ایک گھٹیا سا ایجنٹ قرار دیتے ہیں یعنی یہ کبھی بھی میرے یا آپ کے الفاظ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کو کور کرنے والے ریپورٹر جو ہیں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ٹویٹ کر چکے ہیں اور سینئر ریپورٹر بھی تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جسٹیس فائید عیسیٰ اب جانے والا ہے اور جن ریٹائیڈ فیض امید کا ڈراما اسی لیے رچا دیا گیا ہے نو میک کا بیانیاں عوام نے مسترد کر دیا تھا جسٹیس فائید عیسیٰ کی ایکسٹینشن مشکل ہو گئی تھی معیشت مکمل طور پر کولیپس ہو چکی ہے تو اس لیے ان تمام معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے اب جنرل فیض امید کا ڈراما رچایا گیا لیکن اس کے بعد جو ایک بہت اہم خبر ہے جو جنرل فیض امید کے ٹرائل سے جڑی ہوئی ہے یہ خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دو بڑے زبردست ٹیکنیکل نقاط یہ بیان کیے گئے ہیں اب یہ جو نقاط بیان کیے گئے ہیں ان میں جو معروف قانوندان اور معروف قانونی امور کی دانشور ہیں ریما عمر صاحبہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی فوجی افسر ریٹائر ہو جاتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سیویلین ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے چھے ماہ کے بعد کسی بھی فوجی آفیسر کا کوٹ مارشل نہیں ہو سکتا جنرل فیض امید کو ریٹائر ہوئے چھے ماہ سے زائد ہو گئے ہیں کیونکہ آرمی چیف جنرل آسم منیر انہوں نے نومبر دو ہزار بائیس میں اپنے ہودے کا چار سبالہ تھا اور جنرل فیض امید جو ہیں ان کے آرمی چیف بننے کے بعد ریٹائر ہو گئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کو سات ماہ سے زائد درسہ ہو گیا ہے جنرل فیض امید کو ریٹائر ہوئے چھے ماہ سے زائد ہو گئے ہیں دورانے ملازمت فوج میں بغاوت پر اکسانے پر ٹرائل ہو سکتا ہے یعنی کوئی حاضر سرویس فوجی اگر فوجی قیادت کے خلاب بغاوت کروانے کی یا اکسانے کی کوشش کرے تو اس پر ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بغاوت پر اکسانے پر بھی فوجی ٹرائل یا کوٹ مارشل نہیں ہو سکتا اس کے بعد ریمہ عمر صاحبہ کہتی ہیں کہ جنب فیض امید کا جو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے جس میں ان پر کرپشن کے الزامات آئیت کیے گئے تو یہ معاملہ تو شاید آرمی ایکٹ پر پورا اترتا ہے اس پر چھے ماہ کا اصول لاغو نہیں ہوتا لیکن ادروائز چھے ماہ کا اصول جو ہے یہ لاغو ہوتا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں سب سے اہم کردار سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا اس فیصلے کے بعد ہی اس قسم کا کوئی ٹرائل ہو سکتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنب فیض امید کا جو کورٹ مارشل یا ملٹری ٹرائل جو ہے اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنب فیض امید کا جو کیس ہے اس کے بعد پھر یہ آپ کی جو سیول عدالتیں ہیں یہاں پہ لانا پڑے گا لیکن یہاں پہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل ہوگا یا فوجی عدالت میں عمران خان صاحب کا کیس لے جایا جائے گا تو اس میں آشمی صاحب ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی معمولی لیڈر نہیں ہے عمران خان صاحب پرائم نیسٹر بھی رہ چکے ہیں اور آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے تاریخ کے بدترین جبر کے باوجود جو کامیابی حاصل کیا ہے اور اس کے بعد اس کامیابی کو جس طریقے سے دھاندلی اور فراڈ کے ذریعے اس منڈیٹ کو لوٹا گیا اس کے اوپر امریکی کانگریس میں بھی آواز اٹھی ہے امریکی کانگریس نے بھی اس کو فراڈ الیکشن قرار دیا ہے جو پوری دنیا کا میڈیا ہے اس نے بھی اس دھاندلی کو ایکسپوز کیا ہے جو عالمی ادارے ہیں وہ مریم نواز اور نواز شریف کو الیکشن چور کہہ رہے ہیں الیکشن آرڈٹ کرنے والے ادارے بھی نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن چور کہہ رہے ہیں اور بدترین جبر کے باوجود جب پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے پر بھی دہشتگردی کے مقدمات بن رہے تھے اور اب بھی بن رہے ہیں تو تب بھی لوگ اپنی جان پر کھیل کر پولنگ سٹیشنز پر گئے اور خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو ووٹ دیا تو وہ عوام جنہوں نے عمران خان صاحب کو اپنی جان پر کھیل کر بھی ووٹ دیا اگر ان کے لیڈر عمران خان صاحب کا بوگس ترین مقدمات میں یعنی نو میں کے مقدمات میں جن میں عدالتیں تحریک انصاف کے تقریباً تمام رہنماؤں اور تمام کارکنوں کو عدم شوائد پر بری کر چکی ہیں اور وہ عدالتیں جو اسٹیبلشمنٹ کی اثر و رسوخ میں بھی ہیں لیکن ایک سال ان کے اوپر جبر کرنے کے باوجود بل آخر ان کو بری کرنا پڑا تو اس قسم کے بوگس کیس میں اگر عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نوے فیصد پاکستانی عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان سب کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نوے فیصد جو پاکستانی عوام ہیں ان کے بنیادی حقوق ان کے جمہوری حقوق کو ایک بوگس کیس کو فوجی عدالت میں لے جا کے ان کو پاوال کرنے کے مترادف ہوگا اور کس لیے کیا صرف اس لیے کہ شریف خاندان کو مسلط رکھا جا سکے جس نے اس ملک کو ایک انچ آگے نہیں بڑھایا پچھلے دو سال کا تجربہ بھی مکمل طور پر فیل ہو گیا ہے معیشت کولیپس ہو گئی ہے سفارتی تعلقات خطب ہو گئے ہیں جو آپ کے پاکستان کے اندر دہشتگردی کی ایسی ویو آئی ہے جو پچھلے دس سال میں کبھی نہیں آئی تھی تو ہر طرح سے یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے عدالتیں ان کو کرپ مفرور اشتہاری قرار دے چکی ہیں تو ان کو مسلط رکھنے کے لیے اگر اس قسم کے اقدامات کیے جائیں گے تو خدا نہ خاصتہ کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں یہ جان بوجھ کر پھر سانیہ انیس سو اکتر جیسے حالات کی جانب رکے لے جائیں گے اس لیے یہ فوجی ٹرائل کا جو فیصلہ ہے یہ ایک تباہ کن فیصلہ ہوگا پاکستان کے لیے بھی پاکستانی عوام کے لیے بھی اور افکورس اس سے پھر اسٹیبلشمنٹ کی جو ساکھ ہے اس پر پھر مزید سوالات جو ہیں یہ کھڑے ہونے چروع جائیں گے جا سب سپرین کورٹ پاکستان سے بھی دو بڑی امپورنٹ خبریں ہیں سپرین کورٹ نے نو مئی جناح ہاؤس حملہ کیس کے ملزم ہے جی حماد جویز صاحب کی درخواست پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور پھر وکیل درخواست گزار نے کیا کہا کہ ملزم پر پولیس کانسٹیبل کو ڈنڈا مار کر زخمی کرنے کا الزام ہے لیکن میڈیکل ریپورٹ کے مطابق پولیس اہلکار کو حجوم نے پتھر مار کر زخمی کیا جسے سطرمیلہ نے یہ سوال کیا کہ کیا ملزم موقع پر موجود تھا کیا ملزم کی موجودگی کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے وکیل یہ کہتے ہیں کہ ملزم موجود نہیں تھا ملزم کی موجودگی کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ ملزم کی موجودگی کی کیا شواہد پیش کیے گئے وکیل بتاتے ہیں جناب کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے اور پھر عدالت نے سماعت غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی ہے رائے صاحب پنجاب حکومت کو ایک تو نوٹس کر دیئے گئے ہیں اور ساتھ ہی پروسیکیوٹر سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مانگ لی گئی ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ جو ناقابل تردید ثبوتوں کی جو بات ہوتی رہی کیا وہ پیش کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے ایک صحافی ہیں جی لاہور سے رائے صاحب اور انہوں نے ایک ٹیلیوین پروگرام میں اور ان کی اگر آپ ٹویٹس کو دیکھیں تو وہ اکثر جو ہیں وہ ٹویٹس پی ٹی آئی کے خلاف اور نولی کے حق میں ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے ایک طرح سے نا سپوکس پرسن بن کے یہ جواب دیا پاکستان مسلم اگنون کا کہ نو مہین کے ثبوت موجود ہیں اور محفوظ ہاتھوں میں ہیں لیکن حکومت پیش نہیں کر سکتی چونکہ اس سے ریاست پاکستان کا عالمی سطح پر مزید مزاق بنے گا رائے صاحب مزاق جتنا بننا تھا بن چکا ہے اگر ثبوت نہیں ہے تو ایک برس تین مہینے ہو گئے مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ ایک صدی اور تیس سال بھی ہو جائیں گے تو یہ ثبوت ریکارڈ پر نہیں لائے جائیں گے چونکہ ثبوت اگر ہوتے تو اب تک یہ ثبوت عدالتوں میں پیش کر کے لوگوں کو سخت سے سخت سزاد دی جاتی لیکن آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن ناکام ہو گئی عدالتی نظام جو ہے وہ جانبوچ کر انصاف نہیں کر رہا تو یہ ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارا جاتا ہے اور اسی طرح چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں ثبوت اگر ہیں تو پیش کیے جائیں اور آج صاحب آج جو یہ سماعت ہوئی ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ عدالت ثبوتوں پر چلتی ہے کسی کے بیانیے پر نہیں چلتی دیکھیں آج صاحب نو میہ کے واقعات کے متعلق جو آپ نے سوال کیا اس کے بیانیے کے متعلق دو بڑی دلچسپ خبریں اور یہ خبریں بیق بک دلچسپ بھی ہیں اور تکلیف دے بھی ہیں کیونکہ ایک خبر جو ایک بڑے چینل پر نشر بھی ہوئی اور اخبار میں شائع بھی ہوئی اس میں یہ بتایا گیا کہ نو میہ کے واقعات کے بعد جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا ان ملزمان کے گھروں کا سامان پولیس بیج کر کھا گئی پولیس ان کے گھروں کا سامان ان کی عدم موجودگی میں بیج کر کھا گئی اور اس کے بعد اس طرح کے حقائق تمام صحافیوں کے علم میں ہیں کہ پولیس نے نو میہ کے واقعات میں وہ لوگ جن کا دور دور سے اس اعتجاج سے کوئی تعلق نہیں تھا حتیٰ کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی نہیں تھے ان لوگوں کو بھی نو میہ کے واقعات میں نامزد کرنے کی دھمکیاں دے کر کروڑوں روپے کا جو بھتا ہے یہ ان سے وصول کیا اب ایک ایسی صورتحال میں جب ایک طرف تو پولیس کی جانب سے نو میہ کے واقعات میں اندہ دھند لوگوں کو گرفتار کرنے کے متعلق شوائد سامنے آگئے ہیں دوسری جانب اسلامباد ہائی کوٹ کے دو فیصلے اسد عمر شہریار آفریدی کے کیس میں جسٹس ملک شہداد کا جو فیصلہ جس کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا تھا پھر انصدادے دہشتگردی عدالت سرگودہ کے جج کا فیصلہ اس کے بعد پشاور آئی کوٹ اور جو کی پی کے لور کوٹس ہیں ان کا نو میہ کے واقعات میں پی ٹی آئی کے جن رہنواؤں کو نامزد کیا گیا تھا وہ سارے فیصلے اور یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ ان کے خلاف جو بارہ مقدمات نو میہ کے واقعات سے جڑے بنائے گئے تھے وہ بھی ڈسچارج ہو گئے ہیں اور یہ جتنی عدالتوں کا میں نے ذکر کیا ان تمام عدالتوں کے جج صاحبان نے جب شوائد مانگے پروسیکشن سے تو وہ شوائد نہیں دیے جا سکے یا ایسے موزکہ خیز شوائد پیش کیے گئے کہ جج صاحبان بھی کہہ کے لگانے پر مجبور ہو گئے تو ان کمپرومائز عدالتوں سے بھی اگر نو میہ کے بیانیے پر بشرا بی بی صاحبہ اور پی ٹی آئی کے باقی جو رہنواؤں ہیں ان کو سزائیں نہیں دلوائی جا سکیں ان کمپرومائز عدالتوں سے بھی تو پھر یہ کس قسم کب بیانی ہے اب اس میں ایک بہت اہم بات اور بھی ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ایک صاحبی انہوں نے یہ کہا کہ ریاست کے پاس نو میہ کے واقعات کے متعلق ثبوت اور شوائد موجود ہیں لیکن ریاست جو ہے وہ اس لیے سامنے نہیں لاری ایک شوائد کہ اس سے ریاست کے لیے بڑی شرمندگی کا سامان ہوگا مجھے معلوم نہیں ہے میں فالو نہیں کر سکا کہ آپ نے کس صاحبی کی بات کی ہے اور میں ان کو جانتا نہیں ہوں کہ کس صاحبی کے متعلق آپ نے بات کی ہے لیکن جس طریقے سے آپ نے خبر بتائی ہے یہ بھی کوئی ایسے صاحبی ہوں گے جو کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ان کو بھی کان پکڑوا دینے چاہیے کہ آپ اتنے نالائک ہیں آپ اتنے نائل ہیں کہ آپ ہمارے لیے بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کی دلیل اتنی بودی ہے کہ آپ کی وجہ سے اب اور بھی بہت سے لوگوں کا یا سکرپٹ رائٹرز کا جو ہے وہ مزاک اڑ رہا ہے کیونکہ آشمی صاحب یہ جو نو میں کا بیانیاں ہیں اس بیانیاں کو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو پورا بیانیاں بنایا اگر یہ بیانیاں عدالتوں کے اندر انڈورس نہ ہو سکا جو کہ اب تک انڈورس نہیں ہو سکا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیاں کی ایک بہت بڑی شکست ہوگی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیاں کی سروائیول کا ایشو ہے تو اگر ریاست کے پاس یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ناقابل تردید شوائد موجود ہوتے تو ہر صورت میں یہ ناقابل تردید شوائد عدالتوں میں پیش کر دیے جاتے اور عدالتوں میں پیش کر کے اسٹیبلشمنٹ اپنا بیانیاں یعنی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے رینماوں کو سزائیں دلوا کر اپنے بیانیاں پر مورس سمت کرواتی اور عوام کو بھی بتاتی کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ناقابل تردید شوائد تھے اور ناقابل تردید شوائد تو ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں کہ عوام کو بھی پتا چل جاتا ہے عوام بھی یہ کوئی اسی اور نوے کی دہائی کی عوام نہیں ہے یہ فور جی فائی جی کا دور ہے دنیا سیون جی کی جانب جاری ہے تو لوگوں تک جو ہے لوگوں کو معلومات تک رسائی ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ ریاست کے پاس ثبوت تو ہیں لیکن شرمندگی کی وجہ سے نہیں دیے جا رہے یہ کوئی کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے یعنی یہاں پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹرمپ کے عامیوں نے آہ حملہ کیا فسادات آہ میں وہ ملوث تھے تو ٹرمپ کے ان عامیوں کے خلاف تو کاربائی ہوئی لیکن یہ نہیں ہوا کہ ٹرمپ سابق صدر ٹرمپ کے جتنے بھی رینما ان کو اغواہ کر لیا گیا ہو اور جتنے بھی سابق صدر ٹرمپ کے آہ پارٹی کے کارکن ہیں ان کو ڈریل کیا گیا ہو ان کو ایک ایک سال ان کے فوجی عدالتوں کے اندر مقدمات چلائے گیا ہو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی ان کی پارٹی پر پابندی لگی ہے اور نہ ہی یہ کہ سابق صدر ٹرمپ کو جیل میں پھینک کر یہ کہا جائے کہ ان کو گھر کا کھانا نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی سابق صدر ٹرمپ پر جس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف جبر کیا گیا ہے اس طرح کا کو جبر کا سسلہ ہوا تو اس لیے اب مجھے اگین نہیں پتا کہ کس صحافی کے آپ نے بات کیا لیکن بارال جو بھی جس کی بھی آپ نے بات کیا وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں وہ صحافی نہیں ہو سکتے اگر ان کا اتنا بھی ویژن نہیں ہے اگر ان کی اتنی بھی نوز فر نیوز نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راست کے پاس چوائد تو ہیں لیکن وہ عدالتوں میں پیش نہیں کر رہی ہے ایک ایسا بیانیاں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے سروائیول کا ایشو بن گیا ہے اور اس کے پاس ثبوت ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر عدالت میں جو ہے یہ پیش نہیں کر رہے اچھا صاحب ایک بیان جو ہے نا یہ اس کی کلیریفیکیشن کہیں یہ کلیریٹی بہت ضروری ہے خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ بانی پی ٹی ایک کا نومی واقعات میں کیا کردار تھا کسی جنرل کے اوپن ٹرائل کی نظیر ہماری تاریخ میں نہیں ملتی کل ساکر مصار کو بھی فیض حمید سے متعلق وضاحت دینی پڑی نومی کو افرادی قوت بانی پی ٹی آئی نے دی سازشی تانے بانے فیض حمید نے بنے نومی کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کے رابطے جائے رہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک موبائل فونڈ ہے جو خبر آج پاکستان میں چلی ہے اس سے رابطہ کیا جاتا تھا یہ انروائیڈ فونڈ نہیں ہے یہ انروائیڈ فونڈ ہے اور یہ جو ڈپٹی سپریٹینڈنٹ اکرم صاحب ہے غالباً وہ غائب ہے کہاں پر ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہائی کورٹ بھی ان کا کیس چل رہا ہے لیکن خبر باہر آ رہی ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے وہ ریکاور کیا گیا ان سے بھی اور دوسری طرف بھی ریکاور کیا گیا اچھا ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کے خاندان والے تو صحافی کو پکڑے نا کہ یہ خبر تمہارے پاس آئی اور جس نے تمہیں خبر دی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک فون پتہ لگا ہے کہ ان سے ریکاور کیا گیا تو یہ تو بتایا جائے کہ یہ خبر تمہارے پاس آئی کہاں سے عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے نمبر ون چونکہ یہاں پر ایک فرد کی بازیابی کا معاملہ ہے اس کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی اگر ڈالی گئی ہے تو سامنے آ جائے گی دوسری چیز ہے سب یہ کہی جا رہی ہے کہ عمران خان پہلے کہہ تھے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے آپ جو عمر جی کریں ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن اس کے فوری بات عمران خان نے مطالبہ کر دیا کہ ان کا اوپن ٹرائل کیا جائے کیونکہ یہ معاملہ آپ میرے ساتھ جوڑے ہیں تو قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ اصل میں حقائق کیا ہیں اچھا ہمیں ایسا لگتا یہ ہے کہ جب آپ نے جو خبریں چلائی اپنے من پسند صحافیوں کے ذریعے آپ کی جو پوری کی پوری پلٹون آپ کے قبیلے سے جن کا تعلق ہے صحافیوں کا وہ آ کر بار باری کہتے رہے کہ ایسے ثبوت موجود ہیں جسے سولتکاری کے شوائد ملے عمران خان ان سے رابطے میں تھے اور ان کی حکومت چلانے میں ان کا کردار تھا پارٹی کو وہ چلا رہے تھے پارٹی کے اندر باہر پیغام رسانی ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ یہ ہم نے ساری کہانیاں سن لی تو رائے صاحب اس کے بعد یہ بیان آیا اس سے پہلے نہیں آیا اس کے بعد یہ بیان آیا اور عمران خان نے یہ بات کہی ہے اب عمران خان کا یہ کہنا کہ ٹرائل اوپن ہو اور ٹرائل اگر ہو تو اسے اب اوپن کریں رائے صاحب آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا اوپن ہوگا اور پھر یہ جو خواجہ آصف نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا نا کہ کچھ دنوں میں جب نومے کی بات ہوئی تو حامد میر کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی کچھ دنوں میں آپ کو پتا لگ جائے تین جو فوجی افسران تھے دو بریگیڈیرز ایک کرنل کو بھی تحویل میں لیا جن کا چکوال سے تعلق تھا اور پھر کون کہاں پر پیغام رسانی کرتا رہا یہ ساری کی ساری کہانی بتائی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک وزیاظم کے عہدے سے اترا تحریک ادام اعتماد آئی اور دوسری طرف جو آپ کا آرمی چیپ بننا چاہتا تھا ایک لیفٹ انجنرر وہ بن نہیں پایا تو دونوں کے مقاصد ایک جیسے ہی تھے اور دونوں ایک دوسرے کو سہارا دے رہے تھے بلکہ کلیم یہ کیا جاتا ہے ایک خبر میں کہ جناب جو فون پکڑا گیا اور جو شواہد ان کے سامنے رکھے گئے ان شواہد کی روشنی میں ایک تو جنرل فیس بڑے پریشان ہوئے اور ان کو ڈنائن نہیں کر سکے اور ان کے پاس کچھارا بھی نہیں تھا اور پھر جو فون پہ جو پیغام رسانی ہوتی تھی اس کو عمران خان جو ہے بقاعدہ ایکسپٹ بھی کرتے تھے یہ مجھے شواہد سے کم بیانیاں زیادہ لگتا ہے ہمارے ملک کے اندر یہاں پر جب کوئی حملہ آور نائف کرائم ہو جاتا ہے برطانیہ کے اندر تو اس کی تصویر جاری نہیں کی جاتی اور پھر اس کے ساتھ جس پر حملہ ہوتا ہے اس کی بھی تصویر جاری نہیں کی جاتی جب تک جو چیزیں ہیں وہ اپنے انجام کی طرف نہ بڑھیں مکمل نہ ہو جائیں لیکن پاکستان میں ایک لیفٹینٹ جنرل اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اس کے ثبوتوں پر بات کی جا رہی ہے وہ کہاں موجود تھا اس کے کمرے میں کتنے لوگ تھے اس کے رابطے کیسے تھے فون کہاں سے آیا کیسے سب پوری کی پوری انکواری کر کے لوگوں کے لوگوں نے تو چارڈ شیٹ اور فیصلہ بھی سنا دیا ابھی عدالت ملٹی کورٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے کیس چلے گا نہیں چلے گا فیصلہ نہیں ہوا لیکن عوام نے اپنا فیصلہ عوام کے سامنے رکھ دیا گیا اور وہ لوگ جو اس کیس کو اور سٹوری کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ فیڈ کر رہے ہیں یہ ان کا بیانیا تھا جو اب ہمیں ایک فیصلے کی شکل میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھے آشویر صاحب پہلے تو ایک بڑی دلچسک خبر جنرل باجوہ کے متعلق جو ایک سینئر صاحبی نے جنرل باجوہ کے متعلق گوائی دی ہے اور ایک بہت محتبر صاحبی ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کا کیا بڑا راز کھولا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور یہ جو شیبا شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے ان کے متعلق بھی اس کے اندر بڑا ایک دلچسپ جو ہے وہ بھید پہلی مرتبہ کھولا ہے کیونکہ اب یہ جو سینئر صاحبی ہیں زائد حسین صاحب جو کہ بڑے محتبر صاحبی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے خود مجھے بتایا تھا کہ شیبا شریف سے میں نے منی منی لانڈرنگ کیس کے متعلق پوچھا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کا جو خاندان ہے یہ منی لانڈرنگ کیس میں انوالو ہے ان کے اوپر الزامات ہیں کچھ وائد بھی آگئے ہیں تو شیبا شریف نے یہ جواب دیا کہ منی لانڈرنگ کے معاملے پر میرے بچوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہے یعنی جنرل باجوہ نے سینئر صاحبی زائد حسین صاحب کو یہ بتایا کہ شیبا شریف نے منی لانڈرنگ کا اطراف کیا اور منی لانڈرنگ کا اطراف کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میرے بچوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہے اور یہ وہی شیبا شریف ہیں جن کو رجیم چینج آپریشن کے بعد جنرل باجوہ نے ایک ڈیل کے تحت ایک سمجھوتے کے تحت ایک لین دین کے تحت جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان پر مسلط کیا تھا یعنی جنرل باجوہ یہ مان رہے ہیں کہ شیبا شریف کا خاندان جو ہے یہ منی لانڈرنگ کا مجرم تھا اور منی لانڈرنگ کی مجرم ہونے کے باوجود ان کو مسلط کیا گیا اور بدقسمتی سے ایک مرتبہ جنرل باجوہ نے مسلط کیا اور آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا جو الیکشن تھا یہ دوبارہ نون لیگ برے طریقے سے ہار گئی اور ایک عالمی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق اگر پی ٹی آئی کے پاس اتنا لیول پلینگ فیلڈ ہوتا جتنا باقی جماعتوں کے پاس تھا تو پھر نون لیگ صرف دو نشستیں جیس سکتی تھی ٹوٹل دو نشستیں تو اس لیے ایک طرف تو یہ ثابت ہو گیا کہ جنرل باجوہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ شریف خاندان کرپٹ ہے ان کو مسلط انہوں نے کیا اور اس کے بعد دوبارہ ان کو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد جو ہے یہ دوبارہ مسلط کیا گیا اب آ جائیں کہ یہ جو الزام لگایا کہ یہ ایک اینالاگ فون ہے اور اس کے ذریعے ڈپٹی سپریٹیننٹ جیل جو ہیں یہ جنرل فیض عمید اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی سولتکاری کر رہے تھے یا کوئی پیغام رسانی کر رہے تھے اب اس کے اندر دو نقاط بڑے آئے میں کیونکہ ایک تو عمران خان صاحب چونکہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں کئی ریٹائر فوجی افتران جو ہیں وہ ان کی پارٹی میں بھی شامل ہیں اور کئی ریٹائر فوجی افتران اہلکار اور اسی طرح سپاہی جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے جو ایک تنظیم بنی ہوئے ریٹائر فوجیوں کی تو یہ عمران خان صاحب کی علل اعلان آج سے نہیں کئی مرتبہ یہ حمایت کر چکے ہیں اور اپنے اعلامیوں میں بھی خان صاحب کے متعلق یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک صاف سترے بہترین صلاحیتوں کے حامل اور پاکستان کو آگے لے جانے کی صلاحیتیں رکھنے والے انٹرنیشنل ویجن رکھنے والے لیڈر ہیں اور وہی پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں تو اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کو جب ان کی قانونی اور سیاسی ٹیم ملتی ہے تو بہت سے لوگوں کے پیغامات عمران خان صاحب تک پہنچائے جاتے ہیں ان میں بہت سے پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں اسی طرح عمران خان صاحب کو جو مذاکرات کا پیغام کبھی رانہ سناؤلہ کے ذریعے بھیجوایا جاتا ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ مختلف صافیوں کے ذریعے جو خبریں سامنے آتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا رویہ نرم کر لیں یا نجم سیٹھی صاحب جیسے کہتے ہیں کہ کچھ گارنٹیز مانگی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب سے اور ان گارنٹیز کو آہ انشور کرنے کے بعد خان صاحب کو دوبارہ وزیراعظم بنایا جا سکتا ہے تو یہ جو سارے پیغامات ہیں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو خود تو ٹی وی تک ایکسیس نہیں ہے اخبارات تک ایکسیس نہیں ہے معلومات تک ایکسیس نہیں ہے تو یہ ان سے ملنے والی سیاسی اور جو قانونی ٹیمیں ہیں وہ ان تک پہنچاتی رہتی ہیں اور عمران خان صاحب اس کے جواب میں جہاں جہاں وہ مناسب سمجھتے ہوں گے کہ جس جس چکشریت کو جواب دینا ہے تو وہ اپنی سیاسی اور قانونی شریف جب جیل میں تھے تو پورا دن ان سے ان کے کارکن اور ان کے جو رہنمائیں ان کی ایک لسٹ بنتی تھی اور وہ ان کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت ہوتی تھی تو اگر تو یہ پیغام رسانی بس اس نویت کیا ہے تو پھر یہ بتایا جائے کہ اس کے اندر سازش کیا ہے اور اگر کسی سازش کے شوائد موجود ہیں تو پھر یہ بتایا جائے کہ عمران خان صاحب نے جنرل فیض عمید کو کیا سازش کا پیغام بھیجا یا جنرل فیض عمید نے عمران خان صاحب کو کیا سازش کے متعلق پیغام رسانی کی کہ آپ جیل میں بیٹھ کے کیا کوئی حکومت کا تختہ اٹھا دیں یا فوج کا تختہ اٹھا دیں کیا جنرل فیض عمید نے مشاورت کی اور جس فون کی بات کی جاری ہے اس کا ڈیٹا سامنے لے آئے کہ دیکھیں یہ ڈیٹا ہے اس میں جنرل فیض عمید کو عمران خان صاحب نے کوئی فوج کے خلاف بغاوت یا فوجی قیادت کے خلاف بغاوت میں کوئی مدد کرنے کی اپیل کی یا اس قسم کی کوئی پیغام رسانی کی تھی تو اس لیے اس قسم کے نہ کوئی شوائد موجود ہیں یہ ایک نام نے آج جو ہے نیا پہلے والا بیانیاں مسترد ہونے کے بعد نیا بیانیاں گھڑنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہاں تک کہ انسار اباسی صاحب جو کہ فوجی ذرائے سے خبریں دیتے ہیں وہ خود اپنی خبر میں جو کہ دا نیوز میں شائع ہوئی اس میں یہ بتا چکے ہیں فوجی ذرائے کو کوٹ کر کے کہ جنرل فیض عمید کے نو میں کے واقعات میں ملوث ہونے کے متعلق یا ان میں کوئی سہولتکاری کے متعلق اب تک کوئی شوائد نہیں ملے اور جنرل فیض عمید کی گرفتاری جو ہے یہ کچھ اور وجوات کی بنا پر کی گئی ہے جن میں ان پر کرپشن چارجز بھی ہیں تو اس لیے یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے یہ بار بار جنرل فیض عمید اور عمران خان صاحب اور نو میں ایک کے بیانیے کو آپس میں جوڑنے کی کوچش کر رہی ہے کیونکہ ان کی سروائیول ہی اس میں ہے کہ یہ فوج اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے رکھیں اور فوج اور پی ٹی آئی کو انفیکٹ فوجی قیادت اور پی ٹی آئی کو لڑا کر رکھیں تاکہ ان کی یہ جو جالی حکومت ہے یہ کسی طریقے سے قائم رہ سکیں پاکستان طریقہ انصاف کا این او سی جلسے کا موتل کر دیا گیا ایک دن پہلے اور چیف کمیشن اسلام آباد کی زیر صداد اجلاس میں ڈسٹک انٹیلیجنس کمیٹی کی ریپورٹ پر غور کرنے کے بعد این او سی کو منسوخ کیا گیا اسلام آباد انتظامیہ کہتی ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش کی کیا ٹیم اسلام آباد میں ہے جس کے بعد شدید سیکیورٹی تحفظات ہیں چند روز پہلے بھی مظاہرین سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے تھے اس لیے جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جلسہ ہر صورت ہوگا پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جلسہ ہر صورت ہوگا اچھا رائے سب جو پیغام دیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی مخلف قیادت کی طرف سے وہ کیا تھا بڑا جذباتی پیغام دیا گیا کہ اگر عدالت نے اکامات جاری کیے ہیں تو پھر انتظامیہ کی جانب سے بھی این او سی منصوف نہیں کیا جا سکتا ہم ریڈ زون سے تیس کلومیٹر کے فاسے پہ جلسہ کر رہے ہیں اور دھنے کا کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہے جو لیڈ کریں گے وہ خیبر پختون خاص سے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ لیڈ کر کے اس جلسے کو کامیاب بنائیں گے اور علی امین گنڈا پور نے اپنے پیغام میں کیا کہا علی امین گنڈا پور سے پہلے رائے سب جو مذہبی جماعت ہے ڈی چوک پہ آٹھ بجے اتجاج کی کال دی ہے جبکہ جلسہ شام پانچ میں شیڈول ہے یہ اس کے اندر ایک ٹائم لائن رکھی گئی ہے اسلام آباد کے جو مختلف ایونٹس ہیں ان کی علی امین گنڈا پور نے ایک پیغام جاری کیا رہا ہے اور وہی کہتے ہیں کہ کل اسلام آباد یعنی آج اسلام آباد میں ہر سورہ جلسہ ہوگا خیبر پختون خواہ کا کافلہ کل تین بجے سوابی سے روانہ ہوگا جس میں خود جسے میں خود لیڈ کروں گا ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر یہ عدالتوں کو نہیں مانتے تو کل کا دن ثابت کرے گا کہ طاقت عوام کی ہے کل فیصلہ کل مرحلہ ہے فیصلہ ہو جائے گا کہ اس قوم کی طرف سے کون عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے حق کے لیے کھڑا ہے اپنے آئین کے لیے کھڑا ہے میں سوابی سے کافلے کو لیڈ کروں گا ہم ڈنکی کی چوٹ پر ہی جلسہ آپ کو کر کے دکھائیں گے پھر عمر یوب شیب شاہین اور حسد کیسے خیر شیب شاہین تو خیر عدالت بھی چلے گئے تھے کہ توہین عدالت کی کاروائی کا بقاعدہ انہوں نے ترخواست لے کر اب غیرہ صاحب اس پہ جو عامر مغل کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی اور انہوں نے بڑا جذباتی پیغام دیا اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے کل اسلام باب دن پی ٹی آئی کا جلسہ ہو کر رہے گا کارکنان تمام رکافتیں عبور کرتے ہوئے ترنول پہنچیں فارم سنتالیس کی جالی حکومت سے چھٹکارے کا وقت آ گیا کل اگر مجھے شہید بھی کر دیا جائے تو میری وسیعت ہے کہ میرے جنازے کو وہی رہ کر جلسہ ضرور کرنا ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں مگر ہم مننے کے لیے تیار ہیں انتظامیہ نے اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس لگائی کل ہم اس کے ٹکڑے کر کے دارالحکومت میں دفعہ آٹھ سو چار لگائیں گے اور گرفتاریوں کا سلسل رائے سب جاری ہو گیا ہے اور خیر ایک تو مشکوک بیگ بھی مل گیا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہو گا ایسا انتظامیہ نے پہلے سے فیصلہ کیا تھا نولی کی حکومت نے پہلے سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو جلسہ کرنے نہیں دی رہا لیکن عمران خان کی ہدایت ہے آپ کو لڑائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی رہا ہے سب اور یہ لڑائی جو ہے وہ بڑے گی اور پھر کوئی بہانہ بنا کر ان کے خلاف مقدمات ہوں گے اور ایک کیس جو ہے ایک ٹپیکل کیس پی ٹی آئی کے خلاف تیار کیا جائے گا دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی بات ہوگی پولیس والوں پر حملے کی بات ہوگی اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو اندر گھسا کر گلو بٹوں کو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں رائے صاحب دیکھے آشوی صاحب ایک تو پی ٹی آئی کے جلسے کا جو این اور سی کینسل کیا گیا ایک مرتبہ پھر اس کے حوالے سے بھی دو اہم خبریں ایک تو یہ کہ پچھلے سات دن میں ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو مظاہرین ہیں یہ ریڈ زون پہنچے ہیں یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے گیٹ تک جا پہنچے اور اس وقت نہ ان کو روکا گیا نہ یہ کہا گیا کہ کوئی سیکیورٹی کھچات ہے نہ کوئی نام نہات بیگ برامت کیا گیا جس طرح کا بیگ پی ٹی آئی کے جلسے سے برامت ہونے کا دعویٰ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی آنکھوں کے نیچے یہ لاقانونیت ہو رہی ہے کہ باقی تمام جماعتوں کو تو ریڈ زون میں جا کے اور سپریم کورٹ کے گیٹ کے سامنے بھیج کر بھی اعتجاج کرنے کی اعتجاج کروانے کی یا کرنے کی اجازت ہے لیکن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے جو کہ ریڈ زون سے کئی میل دور جہاں پہ یہ جلسہ ہونا تھا وہاں بھی اس جلسے کا جو این او سی ہے اس کو کینسل کر دیا گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو کٹ پٹلی حکومت ہے اس کی ٹانگیں جو ہیں یہ کس طرح سے کام پر ہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایک جلسے کی مار ہیں یہ ایک کامیاب بڑے جلسے کو بھی سار نہیں سکتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ ان جلسوں کے ذریعے ایک اڈیالا جیل کی طرف لانگ مارچ یا اڈیالا جیل کے باہر ایک ایسا دھرنا جو اس وقت تک ختم نہ ہو جب تک عمران خان صاحب سے مذاکرات نہ کیا جائے یا خان صاحب کو رہا نہ کیا جائے تو اس کی راہ ہموار ہو جائے گی خیر یہ جلسہ پی ٹی آئی نے ہر صورت میں کیا ہی کیا اور پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے سے کوئی پی ٹی آئی کی مقبولیت میں آپ کمی نہیں کر رہے بلکہ یہ کٹ پٹلی حکومت اپنے موں پر رسوائی اور کالک جو ہے یہ مزید اپنے لیے رسوائی کا سامان پیدا کر رہی ہے اب اس کے اندر دو تین ویڈیوز بھی وارل ہوئی ہیں کیونکہ اتنا خوف ہے کہ مریم نواز جو کہ ایک سیول مارشل لا ایڈنسٹریٹر بن چکی ہیں تو پورے پنجاب میں پی ٹی آئی کی قیادت اور ورکرز کے گھروں پر چھاپے بارے گئے ہیں ان کی سی سی ٹی وی پوٹنجز بھی سامنے آئی ہیں لیکن جو دلچسپ ویڈیو سامنے آئی ہے وہ آئی ہے مختلف جیلوں سے مختلف حوالات سے مختلف تھانوں سے جہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کر کے جلسے سے پہلے ان کو گرفتار کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا لیکن ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گرفتاری کے باوجود تشدد کے باوجود حوالات کی سے بھی یعنی حوالات کے اندر سے بھی یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یہ عمران خان زندہ بات تحریک انصاف زندہ بات پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں اس لیے عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں ہم بھی اپنے تذیعوں میں یہ بار بار بتا چکے ہیں کہ لوگ خوف کے بدھ توڑ چکے ہیں نوے فیصد عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں تو یہ اگر آپ جلسوں کے این او سی وغیرہ کینسل کر دیں اس سے پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کٹ پتلی حکومت سے لوگوں کی جو سیاسی نفرت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ دن دور نہیں ہے کہ یہاں بھی اس کٹ پتلی حکومت کے ان مظالم کی وجہ سے بنگلہ دیش جیسے علاج جو ہیں یہ پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی بریکنگ نیوز میرے پاس موجود ہے لیکن چونکہ پروگرام کا وقت بھی زیادہ ہو گیا اور میری طبیعت بھی کچھ شارج ناساز ہے تو اس کو ہم اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے